الحمدللہ رب العالمین والعقبت والمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین انشاءاللہ زیز سورہ ابراہیم کی سمری پیش کی جارہی ہے سورت نمبر چودہ ہے ففٹی ٹو اس کی آیات ہیں اور یہ سورہ رعات کے بعد مکہت المکرمہ میں بارہ نبوی کے بعد نازل ہوئی یعنی تیرہ سال آپ مکہ میں رہے نبوت کے اعلان کے بعد تو یہ گل گیا کہ آخری زمانے کی سورت ہے اس زمانے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کافی سازشیں کی جارہی تھیں اور آپ کو مکہ سے نکالنے کے منصوبے بنایا جارہے تھے اس صورت میں جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے شکر اور کفر شکر اور ناشکری اسی طریقے سے اس میں قرآن کا مقصد بیان کیا گیا ہے شروع میں اور اسی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی تاریخ میں بھی شکر اور کفر کے درمیان کش مکش رہی ہے اور شکر اصل میں اسلام ہے توحید ہے اور کفر شرک ہے اور ناشکری ہے اسی طریقے سے اس صورت میں کے درمیان میں آیات آ رہی ہیں کلمہ تیبہ اور کلمہ خبیصہ کی یعنی ان کی جامعے کے مثالیں پیش کی گئی ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ ان آیات کی وضاعت کی جائے گی اسی طرح دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کفر اور ناشکری نہ کرو ورنہ تمہیں عذاب ہوگا یہ ایک دمکی اور وارننگ دی گئی ہے قرآش کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاندار تاریخ اس میں بیان کی گئی ہے کہ ان کی پوری زندگی اور ان کی پوری سیرت یہ بتاتی ہے کہ وہ شکر کا بہترین نمونہ تھی ان کی شخصیت اور آخری آیت میں پھر اقل مند لوگوں کو کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے انہیں خبردار کیا جا سکتا ہے مرکزی مضمون اس صورت کا ہے یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو وارننگ دیں اور جو تاریخی واقعات ہیں تاریخ ہسٹری ہے اس سے لوگ سبق حاصل کریں اور کفر یعنی کفران نعمت کا رویہ تر کر کے وہ شکر کا رویہ اختیار کریں اور توحید اصل میں شکر ہے اور شرک ناشکری ہے اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ توحید این انسان کی فطرت کے مطابق ہے اس کی جڑیں کلب اور روح کے اندر گہری اتری ہوئی ہیں اور شاقعیں آسمان میں بلند ہیں اور یہی کلمہ تیبہ ہے یہ کلمہ توحید بھی ہے کلمہ شکر بھی ہے اور بنی اسرائیل نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر کا راستہ اختیار کیا اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے اور اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے گمرائیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں تو باقی جتنے بھی آئیڈیالوجیز ہیں جتنے بھی نظریات ہیں اقائد ہیں فکر ہیں فلسفے ہیں وہ سب اندھیرے ہیں اور نور ایک ہی ہے جو حق ہے جو سچائی ہے اور یہ اللہ کے حکم سے اللہ کے راستے کی طرف جو انتہائی غلبے والا ہے اور انتہائی قابل تعریف ہے اسی کو پھر آیت نمبر پانچ میں دوبارہ دورایا وَلَقَدْرْسَلَّ مُوسَى بِآیَاتِنَا عَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَنْ نُورِ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی آیات موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی ملائیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور موسیٰ علیہ السلام تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے دنوں یعنی تاریخ سے ان کو یاد دہانی کروائیں اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآیَاتِ لِكُلِّ الصَّبَّارِنْ شَكُورِ یقیناً اس میں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے ایک نشانی ہے اور اس میں بھی پھر آیت نمبر ساتھ میں وہی جو شکر اور کفر کا مضمون ہے اس کو بالکل واضح کر دیا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور جب تمہارے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا فیصلہ کر دیا اس بات کو تیہ کر دیا ڈیسائیڈ کر دیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر کروگے لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا وَلَإِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم کفر کروگے ناشکری کروگے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے اس کے بعد پھر تاریخ سے قوموں کی مسئلہیں اس میں آئی ہیں قوم عاد قوم ثمود اور اسی طریقے سے دیگر واقعات ہیں پھر اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر اس کا ایک مرکزی مضمون ہے جو یہاں پہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں آیت نمبر چوبیس یہ چونکہ ففٹی ٹو آیات کے پر مشتمل صورت ہے اس کے بالکل درمیان میں یہ چوبیس پچیس چوبیس نمبر آیات ہیں جس میں وہی مضمون ہے جو صورہ راعد میں ہم پڑھ آئے ہیں یہاں وہ مثال دی گئی تھی بارش کی کہ کیسے وہ بارش نازل ہوتی ہے تو یہاں یہ مثال کلمہ تیبک دی گئی ہے کیا تم نے غور کیا علم ترہ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مثال دیتا ہے کلمہ تیبہ کی ایک پاقیزہ کلمہ کی یعنی یہاں پہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پاقیزہ کلمہ کیا ہے کلمہ تحید یہ پاقیزہ کلمہ ہے ایک جملہ ہے ایک سٹیٹمنٹ ہے اور اس کا کیا ہے اس کی جڑیں بہت گیری اتری ہوئی ہیں انسان کی روح کے اندر اس کے دل کی پکار ہے یہ کلمہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی رب نہیں کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں اور اس کی شاخیں اونچی اسمان کے اندر اٹھی ہوئی ہیں بڑی ہوئی ہیں پھیلی ہوئی ہیں اور یہ درخت ایسا درخت ہے شجرِ تیبہ کہ جو ہر موسم میں پھل لاتا ہے یعنی پورا سال اس کا پھل اس کے ساتھ لگتا رہتا ہے اور پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لئے تاکہ وہ نصیت اصل کریں یہ کون سا درخت ہے یہ جب ایک مومن اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے اپنے دل میں اس کو اتار لیتا ہے اپنے دل کی زمین میں اس کو بول لیتا ہے تو پھر اس سے ایک شجرِ سیادار پھوٹتا ہے یعنی ایک مومن کا کردار اس کا اخلاق اس کی محبت اس کا عصار اس کی قربانی اس کی دوسروں کے ساتھ ہمدردی تو وہ پھر پورا سال اس کے پھل وہ بانٹتا رہتا ہے اپنے ادگرد جو انسان ہیں ان کے اندر یہ ہے کلمہِ طیبہ اس کی مثال اللہ تعالی نے بیان کی ہے وَمَثَلُ قَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اور ایک خبیث کلمے کی مثال ایک خبیث درخت کی طرح ہے نِجْتُسَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارِ یعنی جیسے کہیں پہ کوئی گندگی کا دھیر ہو اور اس کے اوپر ساتھ ہی کوئی درخت چھوٹے چھوٹے جو پودے ہو گئے تو ان کو زمین سے اکھاڑنے کے لیے زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا بلکہ ایسے اس کو کھینچے تو وہ اکھڑ جاتے ہیں تو بلکل اسی طرح حق یا سچائی وہ روح کے اندر گہری گڑی ہوئی ہوتی ہے اور اگر اس کے لیے ان کے اوپر ان کو لوہے کی اس پہ کنگیوں سے ان کو نوچا جائے ان کو پتھر جوہنا وہ پتھروں پہ گسیٹا جائے یا ان کو انگاروں پہ لٹایا جائے تو وہ جان دے دیں گے لیکن اس کلمے کو نہیں چھوڑیں گے آج بھی دنیا میں اہل ایمان فانسیوں پہ چڑھ رہے ہیں لیکن وہ اس کلمے کے لیے جان دے رہے ہیں تو یہ جب کہ جو باطل اقائد ہیں جو نظریات ہیں اور جو عقیدیں ہیں وہ فوراں انسان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آج اس کا نظری عقیدہ ہوتا ہے کل دوسرا ہوتا ہے آخری آیت پہ ہم آ جاتے ہیں اس صورت کی اس کے بعد پھر اس میں صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیٹیل سے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور نماز میں آخر میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ بھی اسی صورت میں بیان کی گئی ہے ربی جعلی مقیم صلات والی دعا اب آخری آیت ہے یہ ایک کمیونکیشن ہے ابلاغ ہے پوری انسانیت کے لیے یعنی پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے یہ قرآن مجید وَلِيُنذَرُوا بِهِ تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو خبردار کر دیا جائے ان کو وارننگ دے دی جائے وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ اور وہ اچھی طرح اس بات کو جال لیں کہ الہ معبود عبادت کے لائق اور محبت کے لائق ایک ہی ہستی ہے یہ پھر کلمہ تیبہ کو یہاں واضح کیا گیا کہ اس کلمہ تیبہ کو سمجھ لیں وَلِيَذَكَّرَ أُولُ الْأَلْبَابِ اور جو اکل والے ہیں جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو ذہین لوگ ہیں وہ اس سے نصیت حاصل کریں تو یہ ہے قرآن مجید کا مقصد کہ یہ ایک بلاغ ہے ایک کمیونکیشن ہے ایک پیغام ہے ایک میسج ہے جو لناس پوری انسانیت کے لئے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عربوں تک پہنچایا اور پھر ڈیوٹی لگائی کہ جو غیر عرب ہیں باقی دنیا اس تک آپ نے اس کو پہنچانا ہے اور تاکہ ان کو خبردار کر دیا جائے اور قرآن مجید کا مقصد یہاں بیان کر دیا گیا جیسے شروع میں دیکھیں جو پہلی آیت تھی اس میں کیا کہا گیا تھا کہ کتابن انزلنا ہو الہی کالی تخرج الناس من الظلمات لنور تاکہ لوگوں کو ہندیر سے نکال کر روشنی میں لائے جائے اور یہاں کیا دیا گیا کہ تاکہ آیل اکل اس سے نصیت حاصل کریں تو یہ شروع میں اور آخر میں گویا کہ ایک ہی مضمون ہے جس کو ایک نئے انداز سے یہاں پیش کیا گیا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری بھی اس میں واضح ہوتی ہے کہ یہ ایک پیغام ہے ہمارے پاس ایک امانت ہے قرآن مجید اس کے الفاظ اس کے معنی جس کو ہم نے آنے والی نئی نسل تک بھی پہنچانا ہے اپنے بچوں تک بھی اور اپنے ذہین ترین سٹوڈنٹس تک بھی تاکہ وہ اس پیغام کو پوری انسانی تک پہنچا سکیں اللہ سبحان و تعالی مجید اور آپ کو عمل کرنے کی تفیقتہ فرمائے وآخر و دعونا الحمدللہ رب العالمين